جید علماء تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام فرماندن لول العلماء لسار الناس مثل البہائم کہ اگر علماء نہ ہندے لوگ دنگران دی زندگی گزار دیں انسانیت دی رمک ہے تئینا علماء دی برکت لیں لول القرآن محفوظاً فی صدور الناس لحالکت الدنیا ومافیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن سینے اندر محفوظ نہ ہندہ تا دنیا برباد ہو جاندی دنیا آباہ دہے تو صدقہ حافظ عالم اور قارید آبا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الملوکن حکامن علی الناس والعلماء حکامن علی الناس فرمایا بادشامہ دا حکم لوگاں تے چل دا ہے لیکن علماء دا حکم بادشام دے تھے یہ علماء بادشامہ دے بھی بادشامہ دے تھے ہم منارو سبول اہل الجنہ جنت نو جننے راستے جاندے ہیں سارے ہیں دی روشنی علماء ترغب الملائکتو فی خلتہم فرشتے علماء نالی یاری لان واسطے تڑپ رہے ہیں تمسخوہم بھی اجنحتہ باعمل آلم دین دے پیرانو فرشتے اپنے نورانی پرانال صاف کرو یستغفروا لہم قل رقم ویاب سی علماء واسطے دنیا دی ہر خوشک و چیز بخشش دی دعا کرو انہیں ڈلے سبحان اللہ تقریب نہیں ہونی الدعاء مخل عبادہ الدعاء ہوا العبادہ لا یرد القضاء الا الدعاء لا یرد القدر الا الدعاء الدعاء صلاح المؤمن انہ الدعاء یبر قضاء المبرم ایک سا ایچ میں چھے حدیثہ پڑ گیا تھے سبحان اللہ بھی منگ کے لینا پہ دعاء عبادت دا مغز ہے دعاء خود عبادت ہے دعاء نال قضاء بدل دیئے دعاء نال تقدیر تل جان دیئے دعاء مومن دا ہتھیار ہے لوحے محفوظ تے لکھے ہیں کہ ایک تقدیر نہیں تل سکتی فر اللہ دے علم میں چوند ہے کہ میرے محبوب دی محفل چلا گیا نہ میں ننٹلن والیاں تقدیران بھی تال دی بہن تو انہوں یقین کر لینے چاہید ہے کہ آپاں خالی نہیں جائیں اللہ سکھان دی زندگی دے وے بیماریاں تو نجات دے وے مٹھیاں مراداں تا کرے گھردہ محول پاکی اللہ پاک فرمان دے جب تسی ایمان لے آنا ہے نا تو پھر میرے محبوب دے صحابہ دی تا اللہ پاکی بہن آمنو کہ مسلی ماں آمن تم پہ ہفا قدر کرو کد تحقیقیہ موجود ہے کہ ہدایت لانی لینی ہے وہنو ہدایت چاہیدی ہے موہ ایمان لے آجی میں بری میں بھرسے سے حبا یوں اللہ پاکی قرآن دین سے قطی ہے معلوم ہو یا ہدایت ہمیں یار خود سے حبا پاک دی صحابہ بڑیاں کرتے گی انہوں نے کہنے گا چیستی بھے کہ جی کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کو کیا کہتے سمان اللہ کہہ کہ جی عمر کہنے گا کہ لگا پھر تو فس گئے اکہ کی میں اکہ زندگی کو عمر کہتے ہیں زندگی بے وفا ہے بندہ مر جانتا ہے تو معلوم ہو یا عمر بے وفا بے اکہ جواب ہو دیمہ جڑا امہ تا ہی یاد رکھ بچہ چمے سا نلوے چیخے چلاوے نہیں زندگی دے آثار یعنی عمر نہیں آئے ہو داتا جنازہ ہی نہیں عمر تو بغیر تا دیرا جنازہ پچا گئے ہو پچاؤ اچھی آواز اچھی آواز اچھی رسکے چبرک اکہ نمازی بن جاوہاں ایک کرنگا آپ کو پتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں کہ لگا پھر دوسری نماز کیوں بند دے جائے جب فطرت کا تقاضہ ہے کہ ہاتھ کھلے ہوں اللہ قادر مطلق ہے وہ ہاتھ باندھ کے بھی پیدا کر سکتا تھا تو جب اس نے ہاتھ کھلے پیدا کیے تو فطرت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں جب پیدا ہوتے کھلے تو میں آکھے اے سودہ تدوانو مانگا پہنے کہ نے کہا کیوے میں آکھے جہ جمدیاں ہاتھ کھلے آنتا جمدیاں کپڑے ہی کوئی ہیں ایک اندھی یہ عادت ہے ایک اندھی یہ عبادت ہے عادتا ہاتھ کھلے ہوں دے عادتا بننے ہوں دے ہاتھ بن کے نمال پر فریشتے لکھے کہ عادت نہیں کر رہا ہے عبادت اللہ 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 یہ دیاواز ہوں تھی جلدی مدینہ پر دعا باتا اعجازہ نہیں تمہیں تک یار دعا حضور ہوں روکی ہوئے پچاس کیا ہوئے گا ہوئے یار اللہ یہ حضور میرے پانک کرو عزا چیستی لوگ کہیں کھڑکے دھڑکے تو بغیر گالی لکھتا سینہ تو زور لات دعا ایتھے لکھلی ایتھے لکھلی ایتھے لکھلی ایتھے لکھلی میں نے کہہ لگا تو وڑا مول بھی بانگے تین کو پتہ ہے مگر دیئے دیو پتہ ہو کہ لگا وہ حضرت علی پاک دولہ بن کے نبی پاک کے دروازے پر گئے میں کا سڑک لے جا چھڑک لانو پر اپنے سڑن والے ہیں جو رکھے ہیں ہسی ٹھڑن والے ہیں چشمیں ماں روشن دلے ماں شاد پاک علی ہوئے جڑا دولہ بن کے نبی پاک دے دروازے تھے مجھ تحساب تو سی بھی جگرا رکھو حضرت علی ہوئے جڑا دولہ بن کے نبی پاک دے درے دولتے سیدھی کوئی جہ دے دروازے تھے نبی پاک دے دولتے نبی پاک دے دولتے مجھ تحقیق نبی پاک دے دولتے بہن اللہ جیسے بہن اللہ جیسے شیر اہل سننا بہن اللہ اہل سننا بہن اللہ نکا دے گواہ مومن ہمیں نکاہ نہیں ہوں دا بہن شک اَلَا لَا يَجُوزُ النِّكَاح إِلَّا بِحُزُورِ شَاہِدَ اَنِ مُسْرِ مَنِ عَاقِلَ اَنِ بَالِغِنِ اَنَّاكِحُ رَاغِبٌ وَالْمَنْكُوخَةُ مَرْغُونَ جیڑا صدیق عمر پاک دے ایمان شک کرے اس تو وڈہ گستاخ اہلِ بیتی کو سب تو وڈہ آلِ بیتا گستاخ ہو جیڑا صدیق عمر دے ایمان شک کرے کیوں؟ عدیث پاک ایک کو درہ تھوڑا کر رہا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ آمَرَنِي اَنْ اُزَوِّجَ بِنْتِي مَعَا عَلِيِّن نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں اللہ نے مینو حکم دیتا ہے کہ بیٹی دا نکاح سونے علی نالکار صدیق پاک عمر پاک طلع پاک زبیر پاک سامنے بیٹے ہیں فرمایا اُشْحِدُكُمْ عَلَىٰ ظَالِقْنَال اللہ نے اے بھی آڈر دکھتا ہے کہ اس نکاح دا گواسی دی کو مرنو بنا مرنو تجینہ اینہ نے ایمان شاک کیتا ہے اُنہ خاتون جنت پاک دے نکاح دے گوا ما دے اندر شاک کیتا ہے تجینہ حضور دی شہزادی دے نکاح دے گوا ما دے ایمان شاک کریں اُس تو بڑا گستا خیال بیت بیٹھے ہو سبا اللہ کہو گی تنگے چلے نراضی نہیں ہونا آب موٹی دو باندہ مندہ میں جاٹ بندہ جاٹاکیاں کرنی ہیں ریس کھتے لڑ دے ون تک کک رہا تھے تھنگی باندے نی کنجریاں نچ دیاں تب وہ ڈڑا ہی ترہت نظر نہیں پہن دی اے گو گوئی سبا اللہ باری یہاں پہ نہیں کہ میں تاو سبا اللہ پا قواملہ راتی ستے پہ خراتی علی تھا رے مو چو سبا امی بھی خوش ہو جاگے جو ملادت کی آئی نید رہی تھی رب سے ذکر مجھوڑے اے علمانوں قرآن حدیث نظرانہ دے میں دینا بھی ہوئی ہے امام علمی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے اذا اراد اللہ بی عبد خیر علقا حبا صحابی فی قلب اللہ جائنون جنتی بنا منہ چاوے دے دل دے اندر میرے صحابہ دی محبت پھا دے چاہ سے نہیں آئی یہ دیس امام علمی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلب اتقا من اصحابه اللہ نے روحا نووکیا تسبت پاک روحا سے عبدیاں نظر آئیں اختارہ اللہ لے صحبت نبی تلہ ہو گیا کتاب دنائیں امدت التحقیق فی بشائر الصدیق علامہ محمد ابراہیم عامر صاحب سید محمد محفوظ العقشاء صاحب نے ترجمہ کی تا ہے تجید میری طرح اردو خان ہو تو پھر کتاب ہے جامع الموجزات میں آبالہ تاں دیتا ہے جو گال بڑی اوکھی پچھدی بھی نہیں نہیں پچھدی لیکن میں کردہ مدینہ پاک دو بندے ننگ گئے تھے کتی پاٹ لیا واٹ لیا کٹ لیا بوٹی چھیک گئی پندلی لائے گئی اور سونے کو لگے سونے واسی تا سونے ہم پہ مدینہ پاک دے کتے پھوک دے ہی نہیں یہ تا ساڑھے یار دی اس پندلی کی گوشت بوٹی چھیک گئی اے ڈی ہلکی ہوئی کھلو سرکار فرمایا چلو پوچھلیں میں ارسن تو الالخلق کاف وما ارسلنا مر رسول اللہ بلسان قوم سرکار تشیف لے آئے یا ایوہ القلیبہ اوکتی اوئے بندے دو ننگ انتو پٹ لے ہے تنو پتہ نہیں لگتا انہو رب نے بولن دی تاکہ دی تھی حضور نال ہر چیز گل کر انہیں کیا سونے ہاں توڑے غلام ہمیں میں کٹھا تھے پٹ ہمارanın ہم solidarity ہمارے ہمارے ص black نا ہمارے 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 اللہ زندہ بات زندہ بات بس حدرہ سبحان اللہ سبحان اللہ جاندہ مامی نہیں تو اڑا پیچ بیکھ رہا سبحان اللہ پلے بننیان کا نام ہے حدیث پڑی یہ والا دکھتے اوہ کتی نے جس سے یہ کیا حضور نے فرمایا ایک کتی نو بیکھ لاؤ تسی انسانوں ایک جانور ہے انہیں کہا جی ایسی توبہ کرنے ہیں آج تو بات صدیق پاک دے قدمہ دی مٹی نو بھی سلام کرا چاہ ساگئی میں پھر حدیث دے امام الانبیاء نبی باک علیہ السلام فرمان دے ان اللہ اختارانی اللہ نے مینو چون لے و اختارانی اصحابا و اصحابا حضور فرمان دے اللہ نے مینو شعبا بھی چون کے دی تین سورے بھی چون کے دی تین جمائی بھی چونے آج مولوی تے زاکر کہنے دیں جی وہ اہل بیت جو تھے وہ گھر والے تھے سیابا جو تھے وہ در والے تھے امام اکم مینو اے تا پتہ نہیں لگ دا مین تا جات جی آمنہ سدہ اتوار دے پاسے سورہ جمائی آمن تا گلی اج بہا کے ٹکور بلا تشمیح بلا تشمیح سبحان اللہ فرمائے میرے سیابا بھی چونے ہوئے میرے آل بیت بھی چونے ہوئے میرے داماد بھی چونے ہوئے میرے سورے سے ان آسانوں کی حکمیں جڑا پا عمل کرنے چور چوری کرے ہتھ کرتو مولوی جھوٹ بولے زبان کا نا بھی کھاما زبان کا ٹیس نا بھی کھاما تو بات مجتہ دی اکھ اچ اکھ پا کے جواب لینے سیاتی طومن یسبونہ وینقصونہ ہن قریب ایسے لوگ آنگے جیڑی میرے سے آبدی تنقیص کرنے سب بکنگے سانوں کی حکمیں فرمایا لا تواکلوہم انہ دا کھانا نہیں کھانا ولا تشاربوہم انہ دیا سبیلان دا پانی نہیں پینا ولا تجالے سوہم انہ دیا مجلس ہنچ نہیں جانا ولا تناکہوہم انہ نارشتہ داریاں نہیں کرنیا ولا تسلو معاہم انہ نالکرلے کٹھیاں نمازہ نہیں پڑنیا وفی روایت فلا تسلو علیہم فرمایا میرے سے آبدہ گستاغ مار جاوے جنازہ نہیں پڑنا انہیں نام چھوڑو پر جنازہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگاں نے مصلحت تو کم لیا اے پی تریرا نے کتاب مجھ لکھیا کہ گستاخے سے آبا آل سنت سے بھی خارج نہیں ہوتا یہ سنیا دا شہنشاہ آل حضرت پاک انہیں لے کیا گستاخے سے آبا تہرہ ایمان تو خارج نکھر کے فکر کہ جیڑے تساں ہوں میں تتوارے صد کے جان اے جی او مر گیا سی جی پہلے سنیا نے جنازہ پڑے پیچھے اونا نے پڑے ہو گیا اے جی پہلے اسی پڑے ہونا پڑے پھر پیچھے اسی پڑے سنیا نے ہو گیا میں کہا جی ہو گیا تھا میں ان پتا کوئی نہیں میں کوئی مفتی بندہ تھا کوئی نہیں میں تجاٹ جیا بندہ میں انہوں تسیدائی تنا پتا ہے باکستاخے سے آبا دا جنازہ پڑن والا بقول آل حضرت ایمان تو گیا جتے ایمان نہ روے اتھے نکاہ نہیں راندہ جتے نکاہ نہ روے اتھے رانے نہیں راندی ان چھنکنے وجہ بس کر دیئیے زیرو تین سو اٹھاٹھ پچانوے زیرو پینڈ میرا نمبر پورا تین سو اٹھاٹھ پچانوے تے زیرو پینڈ کیسے نو کوئی رولا پھویت میرے سونے نو تانگ نہ کرے ڈریکٹ میرنا گل میں کر رہی ہم میں ذمہ دارا سنیا دا مسلک نہ کانا نہ بھینگا نہ لولا نہ لنگڑا سو جاکھا میں تا پورے پاکستان نے چلان کی تا ہوں تا دنیا جو گونج رہے ہیں یا گرسیہ بے کرام نے لبیک یا رسول اللہ نہیں آکھے 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 پلیا پلایا چشتی لائے جاؤ چھوڑی پھیر دیو یہ جیسے ہبا پاک نے لبیک یا رسول اللہ کی ہے اور یقیناں کی ہے تو مولوی ہو تو ساں تا دیواراں تے لکھ دے پھر دے ہو نوکر سے ہبا پاک دا ہوں تو آڑے پہ او نوکری کرنی ہے اوہ ساڑے نار رال کے لبیک دے نارے مارو تاکہ پتہ لگے جے تسی سے آبا دی نوکری ہے سچے ہو میں تا تو آڑے قربانی با دوسیہ ساڑی اکھاں دی تھنڈک سیر دا تاج دل دا نور خلب دا سکون سردار نے کیا نوکرنو سو رو پیدی اتھ لیا سو رو پیدی اتھ لیا سو رو پیدی نہ اتھ ہوئے نہ اتھ ہو اوہ سو رو پیدی سیب لیایا لو جی اتھ ہے اتھ موجا کرو سو مسجد دے آیا اتھ ہے ایک قیامت نو ملے گی کنجری نچ دی پہی آئی سو دے آیا گلیاں واسطے نالیاں واسطے سولگاں واسطے سڑکاں واسطے گٹراں واسطے تسی بھوڑ دیتے سو بھارا لگاؤں گے تکے چکے جیدی آواز ہوتی مالی زدہ عبرودی برکہ پکا نمازی بن جاوے پورا تو لے ساتھ بول لے دنڈی نہ مارے ملاوٹ نہ کرے رشوت نہ لگے دے بیویاں دے کہیں تے ماما نو دھکے نہ دے مبیل پاک جوانی پاک بولنا پاک سننا پاک سمجھنا پاک کھانا پاک اہون میرا کلے جا کھرے ہے احالی داسمیٹ میں غور لانے ہیں انشاءالے آلے بیدی ہیں تین ندیساں پڑھیں ہاں پانچھے شالے سے آبدیاں پڑھیں ہیں شالے آلے بیدی ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندن من ارادا ان ینظر الا ایلہ ایلہ فی علم ہی والا نوحن فی فهم ہی والا جحیہ فی زہدہ ہی والا موسیٰ فی بچے ہی والا یوسفی والا حسن ہی فلینجر الہ سونے فرمایا جیڑا چاند ہے میں آدم پاگ دا علم وے کھا نو پاگ دا سمجھ وے کھا یاہیہ پاگ دا زوت تے ورہ تے تقوی وے کھا موسیٰ پاگ دا پکڑ تے طاقت وے کھا یوسف پاگ دا حسن وے کھا میرے علی دا دی دار کر حدیثہ کھلے جا تھا سانو کہندے جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھ دے میں ملوڑے پڑھ دا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرما دن علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دن علی قرآن علی دن علی علی قرآن تجدہ نہیں قرآن علی تجدہ نہیں جتے قرآن اتھے علی جتے علی اتھے قرآن جیڑا قرآن دا کجھ نہیں لگ دا علی دن علی لیں یفتریقہ حتی یرد علی الحود حضور فرمایا قرآن تے علی دوں میں کٹھے میرے کل حضر کو سر تے آنے علی تے اتھے امنا جتے قرآن ہوئے تے جنہ علی فیصلہ ہی نہیں کی تب قرآن دے سپارے کتنے نہیں علی پاک تو اتھے آنے جتے قرآن ہونا ہے تجدہانے کو علی فیصلہ ہی نہیں ہو سکے چلو تو آڈے تے فیصلہ ہے یار سبحان اللہ خوب امام جعفر صادق پاک آپ دے کل کسے نے پوچھے آجی صدیق دے بارج پاک صدیق دے بارج کی عقید ہے فرمان لگے والدن اس صدیق و مرہ تین صدیق تا دو باری میرا نانا لگا امام جعفر صادق پاک دے اببا جان دنائی امام محمد باقر پاک انہ دے والد پاک دنائی امام زین اللہ عبدیم پاک انہ دے اببا جی دنائی سید شودہ امام حسین پاک انہ دے والد دنائی علی شیر خدا چوتھے نمبر تے چھوہاں امام جی ڈاو گین دن انہ دا چوتھے نمبر تے دادا سونا علی انہ دوے پاسے آو امام جعفر صادق پاک دی امی پاک دنائی فاطمہ کبرہ امی فروا پاک انہ دے والد دنائی حضرت قاسم پاک قاسم دے باپ دنائی محمد محمد دے پیو دنائی ابو بکر محمد بن ابی بکر چوتھے نمبر تے امام جعفر صادق دا نانا صدیق ہے چوتھے نمبر تے دادا علی ہے ہیک ٹبور داد کے خاندان تو روسیہ و دای دوا نان کے خاندان سننے خوش نصیب ہے نبی دی آلدہ داد کا خاندان وہی مندائی نان کا خاندان اب بیٹھو میری سلوڑے آلیکو چاس آگئی آئی تو آڑے سمدھان دے جنوں پجتن نال پیار نہیں اوہ دے کلمیں دا اطبار نہیں جیڑا چاؤں یاراندہ ایجار نہیں اوہ جنت دا حق دا اصول ہے کہ جس کی شان مانتے ہیں اس کی زبان بھی حضرت عمر پاک دی شہادت تو بات مولا علی پاک تشریف لیا ہے جماعت و عشادی ترابیاں پڑیاں گئی ہیں تا حضرت عمر پاک حضرت علی پاک نے دعا دہا چکے اللہم نور قبر عمر کما نور القرآن نور المساجد بالقرآن یا اللہ سونے عمر نے تیرے گھرہ نو قرآن نو روشن کی تہتو عمر دی کبر نو نور نال منور فرم نہیں کلے جا ڈھرے انہ علی یا اجتاد بالمساجد وہی تظہر بالقنادیر اللہم نور قبر عمر کما نور المساجد بالقرآن بڑا فرمان ہے تیار سنینو پکانا چاہید ہے علی پاک فرمان دین لا یجتا میں حبی و بغض و بی بکر و عمر فی قلب مومن فرمائے جنو ایمان دا داوے اگر ادھے دل سدی کو مر دا بغض ہویا میں علی نہیں آنا سدی کو مر آنگے تا میں بیٹھے ہو آپ ہاں بھائی آذری بھی چلے ہیں کہ اللہ تو ہڑی ساڑی بچے گھر والے سب دی سے تمہاری برکت اطاع کرے نراض ہی نہیں ہونا ہو بھی جاؤ گے تمہیں دانے تا لینے کوئی نہیں داڑی مناک کے ہوتے پھٹکڑی ملکے کریم ملکے پوڈ اور ملکے پپو بان کے بی بی نو کہندے ہم کیسے لگ رہے ہیں وہ بڑی سیانی آئی ہون ہے کہ میں اندروں بوچھاں دے دوپٹہ چکی آنیاں تسی دوپٹہ سیرتکار لہو دے تسی اسی بیڑھا لگ بابیو اچھو رہنے تا علی شادی کرنی ہے تساہی کو پرنیوان دا پروگرام بڑھا ہے حضرت صاحب جلازہ پڑھے ان کفل کھلے تاویچ آلو نہ چھلے اپے ہوئے نبی دا غلام بچھلے آن دیا سو نہیں جانی مہتانا پوٹڑے گھار ممینی نہیں مسیح تے چاہبہ میں جتنی دیر پوٹڑے گھار بینے دینے انو ان ان ٹنوک کے مار مار جاڑو نہیں ہوئے کھانا نہیں پکھانا دیر ہوگے کپڑے نہیں دوتا تو مسیح تے چباہ ہوگے تو کھاہ ڈالے ان چھو رہا نو کھانونا ڈان پڑھ دے ہیں قدیل باچی آر توڑا موڑی چھو بھانا لکھو اچھی آواز یہ دی آواز ہوتی انو میرے سمیت نبی پاگ دادی دا ان کلیجہ ٹھرے ہیں میں دس میں تو اور لانے بننے ہی نہ کپے کرو بننے کپے دیو آپ اجلے سال آیا سے پوری کار لگ دیا بننے کپ کپ کے اپنا موٹر سائیکل تلک دا پہ کیوں کپ دے اور رستے ہو حضور نے منع کیتے ہیں بس کری ایک کوری دوا ہوئے ہیں تا کھانڈ رلا کے دینی پہن دی ایک ون کہنے لگا چشتی جی اے توسی ساریاں نماز ہیں ساریاں تقریر ہیں جی نماز پڑھو نماز پڑھو میں کہا جی شریعت کہن دی حضور کہن دی قرآن کہن دی سونا رب کہن دا اگہ جی پھر صدی جی گال سون لو میں کہا جی سنا دی اگہ نماز آن دی دینا تو اسانو پڑھ دیاں ویکھ دا میں کہ جنادہ نہیں امدہ ہوتا ٹھوکی کھلوٹتے ہو ایدھے حکم اللہ ودائی دے اساڑے پاس سے دا اوہ دائی جنادہ تو بات دعا نہ منگو چاچے نیواز شریف دی گارہ لفوتی حضر سہبر اترائے دعا ایک غریبہ نواری جہد ہوئی ہیں پہین امیرہ نہیں بھاری جہد یہ کیا پڑھو جی حالت کسے جانور دا ہے کوئی یہاں کرو منافقت چھوڑو تو اڑے بننے سانجی ہونے انتو اسی چوپ رہنے چشتی جی نماز آن دی نہیں کی میں پڑھی میں کہے سونے عالم بیٹھن میرے سردہ تاج کسے فتوہ لائے تو میرے لگنے نماز نہیں بھی آن دی پھر بھی پڑھو بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم میں نمازی ہو کے مرنا حسین دے ہونا راب دیا نیمتاں دین رات کھانا ہے تیر کوئی نماز واسے ٹیم ہی کوئی اے جی آن دی نہیں میں کہا موڑ دونا آوے پھر بھی پڑھو کسے سننی عالم دی نماز دی کا پی لو پکاؤ مہینہ دو چاہ ہر چیز پکڑی ہے نماز نہیں پکی سال نہ پکے ٹیل لائی رکھ پڑی بھی رکھا او جی اڑکہ تا اوو پہ کیوئے پڑھا گئے میں کہا وضو کر کے آکے مسجد اچھ بے جا جس لئے جماعت کھڑی ہو تو بینال کھڑا ہو جا جی میں امام صاحب قیام رکو قومہ سجدہ جلسہ قادہ موٹی زبان جی میں امام تے مقتدی ہیٹھا ہوتا ہوں میں تو ہی ہیٹھا ہوتا ہو جی چاڑ سونے اندھی گئی تا رہن دی او جی یہ نیکاں دے سجدہ جو لیٹی آن دی یہ آن دے ایک قدے تیل نکل دا صدقہ اصل تک بھی پہنچ جامیں گا ذرا گردن جھکا کہ تمہیں سجدے دی چاستہ بیس پھر پانچہ دیسہ پڑھ دیا سبحان اللہ چار واج کے وی منٹ ہو گئے دا سو اور لانے یہ سبحان اللہ تاپا ڈبل کر دی بڑی چاستہ عالم میری کانڈٹ تھا پھر امام مولا نبی پاک علیہ السلام فرمان دی اپو ابی بکر یو جب الغفران میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخش سنو واجب کر اپو عمر یم حسیان میرے عمر دی محبت وادے گناہ وانو مٹا دی اپو عثم آن یقبل ایمان میرے عثمان دی محبت وادہ ایمان مضبوط کر حب و علی یخم دو نیران میرے علی دی محبت جہنم دیا گ مجھا پانچ پنڈ یا نیٹ پڑ گیا چار اور پنڈ تو آرے کوئل ٹائم کوئر دماغ بڑا کال میں رات پاک شریف واز کر انہیں اتھوں جانا چینی اتھوں تکریر مغرب تشاہ دکھر میں بھیرے شریف جانا سو بھال اللہ بھی ساڑھا کر امام الانبیاء نبی پاک علیہ سلام فرمان دن ان اللہ افترض علیکم حبہ بی بکر وعمر وعثمان وعالی جن کم افترض علیکم السلاة والسیام والحج والزکا فمن ابغد منهم لا سلاة لا ولا حج لا ولا زکا تلا ولا سوم اللہ سونے فرمان دن جی میں نماز روزہ ہائی زکاة تو حلیت فرض صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک چارہ یارہ دی محبت لیے میں چارہ کیسے اکنال بغض نہ نماز نہ حج نہ روز کچھ بھی کینیا کا دی سادہ انکار کریں گا بیٹھے ہو تیسری عدی امام الانبیاء نبی پاک علی السلام فرما سرکار فرما دن ابو بکر تی عمر میں محمد دیا کھیا فرما عثمان میری زبان علی محمد پاک دی جان سننی سارے آت قرب جنت دروازے تی صدیق پاک مزان عدل تی عمر پاک پل سرات تی عثمان غنی پاک عوز کاؤسر تی سون علی پاک میں کہ چار پاس تی سنیا دی پیر مال گئے ان تو سنکھی دی مو کرے سن سمجھ نام یا سبح نہ لکھو نو علیہ السلام نے بنایا بیڑا اتنیا مرچنگی ترہ بنا راتی سی بھی کھا جا بینی آج میند کرے راتی سی بھی کھا جا دی فرمائے چار کون تی میرے محبوب تی چار یار دنالے تی مت تی میرے محبوب دنالے ال آن تم سفین تو یا نو پیارے ان اے تی بیڑا اج مکمل ہو گئے بھائی کو ہمالیا ڈبے پہاڑ ڈبے انگیتھے چار یار دنائیں او بیڑا ڈب سکلا نماز پڑھو گے جنازے والی یا عید والی ساری ساری اتبار کرا یا ہاتھ کھڑے کرا اتبار ہی کرا سونے کہنے اتبار کرا سونے کہنے کرتا لینے اتبار قوم ہے نہیں قسم کسے چاہ دیں ووٹ کسے دیں بنا ہار کسے گل پا دیں اتبار علی سونے فرمان دیں تین ندیشہ پڑی دو علی امام الانبیاء نبی پاک علی السلام فرما ما من نبی جن اللہ ولہ نظیر فی امت فابو بکر نظیر ابراہیم علی السلام عمر نظیر موسی علی السلام عثمان نظیر حارون علی السلام علی نظیر پنجوی عدیش پنجوی ای عثمان تھا پنجو غور پنجو تھر گیا کر گیا علی بریل بھی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں اسی سلوڑے پڑھ رہے ہیں سوڑی 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 امام الانبی نبی پاک علی السلام فرما دے آنا دار الحکمت ابو بکر نساس عمر ہی تانو عثمان سخف علی ی باب فرما میں حکمت دنائی دہ گھر ابو بکر دی بنیاد عمر دیا دی وار عثمان دی چھ تے عدیس بھی مستند حال فردو سند والی عدیس موجود مستند توجہ ہے ایک سادھی گال پھر پانچ عدیس چھٹی سبحان اللہ بھائی جی اتنے ڈلے سبحان اللہ میں جان نہیں چھوڑ نہیں محمود غزنوی علی رحمت بابا جی علی رحمت نے باقی بیان کی تا بابا خادم مسئل کی ساتھ شبلی نومانی نے بھی لکھے دیگر علماء نے بھی لکھے جٹہ نالم مخاتمہ عالم میں نظران دے لے میری رحمت عالم نوکی خدر پاک تی زیارت کرو جی چیز شوق لگ جا خدر پاک تی زیارت کرو عالم چوک کیون اپنے آپ نوکان دے اولیائی تحت قبائی لا یار فن سوائی فرما میرے رحمت کمبال چون دن میں جان دن میں اپنے آپ نوک وس لگنے زیر عالم چوک مجمد اخیر اگر مولوی نہیں کران دے میں زیارت کران انہیں کہ خدر پاک دی انہیں کہ کران دے کوئی شارت کہ لگا چھ میں انہیں دریاد کنارے تے عربی اچھ وظیفہ پڑ دی انہیں کہ میں شائعیاں چلا ہوں سات بات شائعیاں چلا ہوں یا وظیفہ پڑا پھر میرے ورگا نازک بندہ راتی یا دیراتی لرس میں کی دے بہت سات کہ جی تو آڑی کوئی نہیں تو میں گھر کام کائی تک کر دی سکتا تو آڑا وظیفہ پڑنا تو شائعی خزانے تو چلا گیا راشن چھ مہین بعد آگیا کرا زیارت کے دی خیدر پاک انہیں کہ بادشاہ بڑی زیارت کران دا پر کوئی زبر زیر پیش الٹا ہو گیا تو وظیفہ الٹ ہو گیا چھ مہین سال بعد آگیا کرا زیارت کے دی خیدر پاک دی انہیں کہ کون خیدر کی یہ زیارت آگیا اولاد بکھی مردی آئی میں کہ تو ریایت تھگی میں تینو تھگ 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 انہیں کہ کارلا جو ہند زندگی موک جان کارلا ہند ہون تیری مردی انہیں وزیر کو پچھ بکی کرنا چاہیے اتین مارے چنوں چوکہ عظم دے اندر عالمی کانفرنس آئی عظمت تعدار ختم بائی ساد صاحب اور اور مفتی منیب رمان صاحب میرا بھی نمبر تیس رائی میں تاک چاچ عمران خان ساری پارتی حال تیر حکومت خفیم چوب کر لبی کال انہو دے چاہ کیا مط تک ہیرو بن جاوے گا اے نا حضور تا نظام لے تیری دوڑی اتھے چاڑ جا جا چاہ بادشاہ نے وزیر کو پچھا کی کری انہیں کہ چھوڑی پیر دوڑی نال بڑھڑے انہو جرات کی ایک نوران می چیر ایلا بابا بیٹھائی نور برست انہیں کہ بادشاہ چھوڑی پیر دو ایک وزیر کو پچھا تو دس انہیں کہ چھوڑی نہ پیرو کتے اندھے اگو سوٹ دو نوران چیر اللہ بابا کہنے اے وزیر ٹھیک انہیں عیاض کو پچھا عیاض نے کیا سونے ہو اگر چیڑی سمندری چونج بھاروی لگی کیڑے فرق پہ پہند گریبہ نے کچھ کھائی لے ایسا حال بھار جا ماف کر دے بابا کہنے اے ٹھیک بادشاہ نے کہا بابا جی ایک ایندہ چھوڑی پھر تو کہنا ہو سچا ہے ایک ایندہ ماف کر دیں انہیں کہا جی تینوں اپنی اصلیت گئے ایک دو شیری پڑھ فرمایا اصلانان جنے کی کریے تے نسلہ تک نہ بھل دے بے اصلان ننے کی کریے تے پٹھیاں چالا اے جنے ٹوٹیاں کان نہیں دبین دے مہو نان دے نال مخاطر فرمایا بھان دے تے نظر ٹکوں اے نہیں کم دنائی نظر ٹکا اس مالک تے جسے شکل بڑا بھاندہ 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 اے صدقہ حضورد دے سے عبت آلدہ جھولی اڈی یہ تے خیرات منگ رہے ہیں لو فرند یاری چھوڑ دے لوگ اے نکم ان کے لچی راندہ دودھ پیتتا ہے جیڑا شرابیاں ظالمان کھنجنا رلے پھتتا ہے نیک انکل بھاندہ لوگ کہنگے عاشق رسول پاک ماندہ دودھ پیتتا ہے ماندے دودھ نو لیکا نال ہونا دیو سو بھائر نکل تیرا پتا کرے سو میں انہوں دو ڈڈڈے گاتل بھائے من کو پر غیرت مادمان یا غیرت زنگی کو انہیں کہا جے نے کہنا چھوری پھیر بابا کہنے بادشاہ جے نے کہنا چھوری پھیر نراض نہیں ایک کسائی اے دن راض چھوریاں پھیر انہیں اپنا کام ماخ یہ جے نے کیا کتے اندھے کس سکتو ایک کتے اندھے لڑا دھو درو دیتے آج سمجھ نامی آگے سبحان اللہ کوئی گلدے میں کیتی اب آگ کیجئے نجینے کہ ماف کر دیں اے سید سید بدلہ لین بین آل فرمان دے والقادمین الغید ولا آفینا ان ناس واللہ ویحب المحسنین اے سید بدلہ لین بادشاہ نے کہا اعجاز تم سید ہو بارہ سال ہوگئے مجھے خدمت لیتے ہوئے آپ نے بتایا کیوں میں اگر قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تُو میری آل کو خدمت لیندہ رہ گی کی جواب نے جواب انہیں کیا نوکرہ کو لوں ذاتہ پاتہ نہیں پوچھی دیا خدمت لئی دی بارہ نورانی چیر بابی نے میرا پردہ فاش کی تا کسے رو پتہ نہیں میں سیدہ میں اے دا پردہ بھی نہیں رین دینا اے ہو خدر پاک ہے راج کے زیارتہ کرو سبالاللہ 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 سارے یار نبی دے سنے نے یار غار دیا کیا باتا نے سارے یار نبی دے سوہنے نے یار غار دیا توڑے چو پران دیا کیا باتا پہلا مجمع بیک ہے نبنی نبنی سبالاللہ سارے یار نبی دے سوہنے نے پر یار غار دیا کیا باتا نے جیسا پیار نبی نل بڑے آنے بیار 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 دیا سوہنے چڑی چڑی عشق نبی دی مستی سوہناللہ 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 پیار بیار 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 سوہنے سوہنے بیار غار دیا پیانتی میٹ میں تک دا ہونا تے گھنٹا نہیں بیڑ گیا کرم نوازی ہے تو آڈی تے علماء دی سونے یا نہیں انہا میری کانڈ ٹھپریت میں سبکس میں